اسلام علیکم ناظرین ایک بہت خوبصورت شو من پسند روایت میں میں ہوں آپ کی مذبان شری ننبر اور یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاون ہے ایم پی او ملیشن پام آئل اور من پسند بناس بطین ہے آپ کے لئے یہ خاص پروگرام لے کے آئے ہیں اور آج جو دو ریسپیز آپ کے لئے بنیں گی ایک تو ہے بہت انٹریسٹنگ پران ہنڈی یعنی ہم بنائیں گے جھنگے سے بنیوی ہنڈی اور دوسری ہماری بہت ہی آسان میٹھا ہے چٹ پڑ بننے والا جس کا نام ہے کھوپرا لگن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں آپ کو کچھ تھوڑا سا بریف کرتے ہیں ملیشن پام آئل کے بارے میں ملیشن پام آئل ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے میار کے مطابق جو بناس پتیز ہیں ان کو بنانے کے لئے اس میں ویٹیمن ای شامل ہے جو کہ آپ کو پتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ہیلتھ کے لئے اور آپ کی جیلت کے لئے بہت ہی فریش سکن رہتی ہے آپ کی اس سے انٹی ایجنگ ہے اور سب میں امپورٹنٹ جو بات ہے اس میں بلکل بھی کلوریسٹرول نہیں شامل ہوتا تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں پہلی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہم کرتے ہیں کھوپرا لگن کھوپرا لگن کے لئے ہر چیز جتنے انگریڈینٹ ہیں یہاں پہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں سارے انگریڈینٹس کو آپ ڈالیں گے بلینڈر میں اون کو کر لیجے پری ہیٹ اور پندہ منٹ کے لئے ایک سو اسی ڈگریز پہ پری ہیٹ کریں گے سارے انگریڈینٹس بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے اور اس کو آپ کی اون پروف ڈش میں ڈالیں اور ٹوینٹی فائل سے تھرٹی منٹس کے لئے بیک کر لیجے بہت ہی آسان سمپل اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم آج کی پہلی ریسپی پہ آ جاتے ہیں سب میں پہلے آپ کو چاہیے ون بریٹ سلائس ایک لارج بریٹ سلائس بلینڈر میں ڈال دیجے جس طرح سے بھی ڈال دیں اور یہ دیکھیں کونرز بھی میں نے ہی نکالیں کونرز بھی اسی میں اچھا جی ہمیشہ آپ کو بتایا ہے جب بھی انڈے لیں اکھٹے اسی میں توڑتے نہ چلے جائیں کیوں کبھی اتفاق ہے ایک آدھ انڈہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کو تمام انگریڈینٹس پھیکھنا پڑے گا سایا ہو جائے گا ایک اک انڈہ الگ الگ توڑیں گے اور ہم ڈال داگتے چلے جائیں گے پہلا انڈہ دوسرا بہت ضروری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھا کریں ٹھیک ہے ہی جی یہ ہو گیا ہمارا 4th egg ایک دفر ریپیٹ کرتی ہوں ایک 1 tin condense milk ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈال دیتنے اس میں ایک پورا can ٹھیک ہے condense milk ٹھیک ہے دود دو کپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے تو من پسند بناس پتی تقریبا دو ٹیبل سپون کوئی گرم نہیں کرنا ہے کشنے بس ڈال دیں کھویا آدھا کپ کھویا نہیں ہے آپ کے پاس وہ جو کلکند ہوتی ہے برفی ہوتی ہے وہ ڈال دیں desiccated coconut 1 کپ چونکہ یہ کھوکنٹ لگن ہے تو آپ کو ذری بات ناریل ڈالنا ہے چھوٹی الائچی کا پاوڈر 1 ٹی سپون آپ دیکھیں نا اس میں میں نے فریش کریم ٹیٹرہ پیک کی آپ لے لیجے ہاف پیکٹ تمام انگریڈینز میں نے بلینڈر میں ڈال دیئے ہیں اب اس کو ہم کریں گے بلینڈ ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے من پسند روایت جس کو لانے میں آپ تک پہنچانے میں تاون کیا ہے ملیشین پام آئل اور من پسند بناسپتی نے اور میں بتاتی چلوں من پسند بناسپتی استعمال میں برکفائیت ہے یعنی کم مختار میں زیادہ کھانے بنتے ہیں آج کی جو ہماری دو ریسپیز تھی جس میں سے ایک آون میں جا چکی ہے جس کا نام تھا خوپرا لگن اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری بہتی مزیدہ چٹ پٹی بننے والی ریسپی چٹ پٹی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی پرون ہانڈی بنا تو آپ اس کو آم پتیلی میں بھی سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہانڈی کی ڈش ہے تو ہانڈی میں ہی سرف کریں گے تو اچھا لگتا ہے اس کو آپ سرف کریں گے اور جب ہانڈی سکھا لیا آپ نے کھانے سے فارغ ہو گئے ہانڈی کو اچھی طرح دھوے دھونے کے بعد ڈرائی کریں ڈرائی کرنے کے بعد یہ جو اندر کا حصہ ہے اس میں آپ ہلکا سا تیل کا یا بناسپتی کا ہاتھ لگا دیجئے معمولی سا جس پراشت ویری لائکی اور پھر آپ اس کو رکھ دیجئے آرام سے ویسے ہی رہے گی کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں چلے جی آجاتے ہیں اپنی ریسپی پر اس کے لیے آپ کو سب میں پہلے ہانڈی میں ڈالنا ہے بناسپتی ہاف کپ چلے جی بسم اللہ آدھا کپ ٹھیک ہے سب میں پہلے بناسپتی ڈال دیا ہم نے ہانڈی میں بناسپتی گرم ہو جائے آپ اس میں ڈالیں گے کٹاوہ لسن ون ٹی سپون بلکل بھر کے زرہا سا لسن کو ہم کو کرنا ہے ہلکا سا براون اور اس میں ہم شامل کر دیں گے تین سے چار ٹماٹر سلائس یہاں رکھے گئے دیکھیں اچھا خاصا پیارا سا ہو گیا جلائیے گا نہیں ڈال دیجئے تین تماٹر سلائس اچھا جی آجاتے ہیں ریسپی پہ 2 ٹی سپون یا 1 ٹی بل سپون ٹومی ٹی سپون پیسٹ ٹیک ہے 2 ٹی سپون چٹ پٹی ہانڈی چاہیے تو 2 ٹی سپون ڈال دیجئے اگر آپ کو مائل چاہیے کم ڈالیں 1 ٹی سپون ہیپڈ نمک درہ سب بھونتی ہوں آپ دیکھتے رہیے من پسند روایت ہم پٹا فٹ چھٹ پٹ سی بریک لے کے آپ کے سامنے حاصل ہوتے ہیں دوبارہ روایت اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے ملیشن پام آئل نے اور من پسند بناسپتی نے اکھٹ پے دونوں نے مل کے سوچیں آپ لوگ کتنے لکھی ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے کتنے زبردست پروگرام ہم لائے کے آتے ہیں اچھا جی آجائے اپنی ریسیپی پہ آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست ٹماٹر کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب چند چیزیں اور جو ابھی مجھے اس میں ایڈ کرنی ہے زیرا پاوڈر بھناوا ایک سے سوا ٹی سپون بلکل بھر کے دھنیا پاوڈر کیک ٹی سپون ٹھیک ہے جی اور میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوز دو ٹی بل سپون اور ڈال دیجئے اس میں آپ ہلڈی کوٹر ٹی سپون کوٹر ٹی سپون تھوڑا سا بھونتے ہیں بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پرونز اچھا ایک اور ٹپ آپ لگوں کی لیے حاضر ہے پرونز